سلواتکا علیہ وعلالی وعبائی فی حاسسان ولیم وحافظم وقائد ونسلون یا رب العلی محمد وحق العلی محمد فائد وفرج عالی محمد یا کشف القربین وجروسین شوکر بیسی قتل سین سلوات بوازِ بلند اللہ وقت فرمائی بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحلی جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المومنین اللہم آؤ ایاکا نعبدو و ایاکا نستئیم السلام علیہ و مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلکی سہجرتو تقدیس الجلال والحاسیتو تکمید والکمال السدیکتو المبارکہ عدرازیتو المرضیہ عالمتو غیرِ محلمہ ام الادوار ام الکتاب ام القرآن ام الایم ام الماسومین ام الہدا ام الحسن ام الہسین ام المعصن ام العباس آیت اللہ العثمہ و سوجت آیت اللہ القرآن سیدہ و فا سلام علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ و عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اولاد الحسین و صحابل حسین و علانت اللہ علیہ و عادائل حسین ام مباد فقط قال اللہ تعالیٰ فی مؤسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حستق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ ممیم ذالک الكتاب داریبا فی حدر للمتقین صلبات بوازِ بلن طلاوت فرمائی خداوند عزت بارگ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائی جتنے بھی ہاتھ سپاک متاہر مقدس دی کرنے مامنے کے لئے آئے میرے سخی عباس کے کٹ ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی حادث دیلی سے خانی میں جائے مولابانی آنے مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے عزت کے معرفت میں اور اس کے ولایت میں اصافہ فرمائی بہت بڑی دعا ہے مل کے دل سے آمن کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لئے بننا ہو جب تک وہ دیداری کربلا میں کر دے تمام دعاوں سے بہتر راسل دعا جیتنی ہو سکتی ہے بلندہ امن کہیے گا میرے اللہ شینچ و معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں جاجیب فرماؤں بادر ظہور مادی قادیدار نصیب فرماؤں بادر ظہور مادی قادیدار نصیب فرماؤں اجازت تصر کار گفتی تھوڑی آواز بڑھا ہویا سانس کھہتے ایک سلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکتا اجازت ہے سرکار گفتو بوشن کی جھوٹ کے سمندر میں تھبیڑے کھاتی ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آکے بور سکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجدس حسین کہتے توجہ ہے ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرز پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آکے اپنی سانسوں کو اجمنان محسوس کرتا ہے اس شفاقانی کو مجدس حسین کہتے مذہب سلام کے جتنے بھی فرقے ہیں بلکل کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی ممبر بھائیوں کے حوالے کیا جائے میں پڑھتا سکا بھائی جان علام باز جپا صاحب اور جمشید جویہ صاحب اور الوی صاحب کا حکم تمیل حاضر خدمت میں ہو چکا ہوں میں نے کہا مذہب سلام کے جتنے بھی فرقے ہیں بڑی توجہ سرکار مہربانی ایک منٹ فقط چاہیے ایک منٹ مذہب سلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو وحد مانتے ہیں آہد مانتے ہیں وحدہو لا شریک مانتے ہیں ہمارا عقیدہ نہ کسی سے چھبا ہے نہ کسی سے ٹھکا ہے ہم بھی اللہ کو وحد مانتے ہیں آہد مانتے ہیں وحدہو لا شریک مانتے ہیں عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں بادرس خدا کائنات کی سب سے افزل ترین حضرتی ہم رسول خدا کو مانتے ہیں درود ہم رسول پہ بڑھتے ہیں سلام ہم رسول پہ بھیجتے ہیں بادرس رسول کائنات کی سب سے افزل ترین حضرتیاں ہم آل محمد کو مانتے ہیں رزق آل محمد سے مانتے ہیں وقت آل محمد سے مانتے ہیں زندگیاں آل محمد سے مانتے ہیں اولاد آل محمد سے مانتے ہیں بادرس آل محمد پیار ہم صحابہ سے کرتے ہیں چار چہرے ہیں چار تصویریں ہیں چار باتیں میں وقت کو دیکھتے ہوئے یہ بات شروع کروں عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبت صحابہ کی نبی پہ درود بھیجو نبی پہ سلام بھیجو اطاعت نبی کی کرو لیکن نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی خدا سے بڑھ جائے مفت مجرس جیدہ سونا دے پہنے رزق آل محمد سے مانگو بخت آل محمد سے مانگو اولاد آل محمد سے مانگو زندگی آل محمد سے مانگو لیکن آل محمد کو اتنا نہ مانو کہ آل محمد نبی سے بڑھ جائے پیار صحابہ سے کرو مسجدوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو بچوں کے نام صحابیوں کے نام پہ رکھو محفل صحابہ کے نام کے سجاؤ لیکن صحابیوں کو اتنا نہ مانو کہ صحابی آل محمد سے بڑھ جائے اس ذکر میں ساس لینا بھی عبادت ہے اور جس ذکر میں ساس لینا عبادت ہو اس کے ذکر میں بولنا کتنی بڑی عبادت ہو ہاتھ بیدار کرو ہاتھ اچھے ہائے دالی آل عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محفل صحابہ کی ہے تمہید ختم کر رہا ہوں اور میں سفر کرنے لگا ہوں عبادت اللہ کی ہے اجاگنا خدا دا باستہ جیسے بولنا نہیں نہ ہاتھا وہ لنگر لنگر کر رہا جا کر مجھے بندے نہیں چاہیے مجھے وہ شخص جائیے جس کے سینے میں علی ہے وہ علی کو سوچتا نہیں ہے مانتا ہے میں مجمع دیکھا نہیں جا آیا اگلی جگہ پہ مجمع دیکھا لیں گے عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محفل صحابہ کی چار شہریں ہیں چار لفظ ہیں چار باتیں ہیں یہ چار کے چار لفظ ادھر ہی سوٹ رکھنا چار کے چار لفظ میں ایک تصویر میں لکھاتا ہوں پھر میں آپ کے چہرہ دیکھوں گا عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مودت آل محمد کی ہے محبہ صحابہ کی جاگنا عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے مبدت آل محمد کی ہے محبہ صحابہ کی ہے عبادت اللہ کی تھی سجدے میں نبی تھے پوچھت پہ آل محمد ہے پیچھے صحابت جاگو جو ہاتھ رکھتا ہے بندہ جو ہاتھ رکھتا جاگو بسم اللہ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے آدم اگے آئیان کچھ دے گے جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے جن سے مبدت رکھنی ہے وہ پوچھت پہ ہیں جن سے محبت کرنی ہے پیچھے ہیں میں آج کس مجلس کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں سار اٹھانا وہی نبیوں پہ آتی ہے صحابہ پہ نہیں آتی میں پھر کہہ رہا ہوں وہی نبیوں پہ آتی ہے نصیم شاہ جی بھائی تار بھائی جان وہی نبیوں پہ آتی ہے صحابہ پہ نہیں آتی کتنا پولز ہوگر میں جملہ پنچھا دا وہی نبیوں پہ آتی ہے صحابہ پہ نہیں آتی واجب تصویع ادا کرنے کے بعد صحابہ سار اٹھاتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے زندہ بعد زندہ بعد یہاں سلامت رہے یہاں سلامت رہے واجب تصویع ادا کرنے کے بعد بات میں نے وہ شروع کی ہے جو ماں کی گو سے ہم نے سنی لیکن محنت دکھے پھر بولنا ذرفی داد مجھے چاہیے نہیں اور ویسے بھی بندہ وہ زبان کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو چونکوں میں بولے حسین کے ذکر میں نہ بولے واجب تصویع ادا کرنے کے بعد صحابہ سار اٹھاتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے اگلی مجلست نہ جانا ہوں دا جلسہ نہ ہوں دا رش نہ ہوں دا میں کھنٹا یہی جو ملا کہتا رہتا حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے سار اٹھاتے تھے حسین دیکھتے تھے جہاں میں کھڑا وہاں حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے عبادت اللہ کی تھی حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے حسین دیکھتے تھے پھر سجدہ کر دیتے تھے صحابہ انتظار میں تھے نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں وہی انتظار میں تھی جبریل لے جائے تو میں جاؤں جبریل انتظار میں تھا خدا پھیجے تو میں جاؤ خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے ہاں سلامت رہیں ہاں سلامت صحابہ انتظار میں تھے نبی سار اٹھائیں میں تھوڑی جلدی کردہ پھر نبی انتظار میں تھے وہی آئے وہی انتظار میں تھے جبریل لجائے جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے آئے آئے کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت نماز پھر جملہ پڑھا دیتا ہوں کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی آپ کا اور میرا نبی نماز کا سب سے افضل ترین رکن سجدہ کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبی مسجد کی سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبی ان سب افضلوں پہ آکے بچپن کا حسین بیٹھ گیا ان سب افضلوں پہ آکے بچپن کا حسین بیٹھ گیا حسین بیٹھے ہیں آیا ہے یہ جو حسین آکر نبی کی پشت پہ بیٹھے تھے یہ نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یا نبی سمجھ کے بیٹھے تھے اگر نانا سمجھ کے بیٹھتے تو گھر میں گود میں بیٹھ جاتے ہیں میرے زامنے کسیر تداد میں بزرگ بیٹھے ہیں میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا تھے خطیب وہی ہوتا ہے جو وقت شناس ہو اور مجمع شناس ہو میں مجمع دیکھ کے بات کرنا شروع ہوں کہ دعاں کے ساتھ سفر ہو جائے حسین آکر بیٹھے ہیں نبی کی پشت پہ یہ حسین نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یا نبی سمجھ کے بیٹھے اچھا رسول ہے سجدے میں حسین ہے پشت پہ رسول خدا نے پوچھا میرے اللہ کب تک فرمایا جابت تک مونڈا حلاوہ آگے مندے تھا میرے اللہ کب تک یہ سر اٹھانا ہے فرمایا جب تک حسین بیٹھا ہے یہ علیہ دا تغییر ہے میں علیہ دا طرف نہیں جانا چاہتا میں اسی بات پر رہتا ہوں حسین آئے اور نبی کی پشت پہ آ کر بیٹھ گئے حسین آئے اب یہاں بندے کہتے ہیں حسین کھیلتے کھیلتے آئے میں نہیں مانتا امام بچپن میں بھی امام ہوتا امام کے ہاں سرکار کھیل نہیں ہوتا اگلی بات پھر کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں لوڑ سبیکر پہ پانچ کیمروں کی مجودگی میں کہہ رہا ہوں بندے کہتے ہیں حسین سڑوں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور نبی کی پشت پہ آ کر بیٹھ گئے میں نہیں مانتا کسی کے سر پہ حسین کا قدم آیا ہو کیوں کیونکہ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں والے سلام ہو جائے جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں رہے گا وہ علیہ السلام ہو جائے گا حسین آئے اپنے ہی گھر کے دروازے سے نکلے بات پھر بہت لمبی ہے لیکن میں لمبی نہیں کرنا چاہتا حسین اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور نبی کی پشت پہ آ کر بیٹھ گئے حسین ہی تھے جن کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا حسین ہی تھے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اپنے لفظوں کا نہیں نکتے کا بھی زامن حسین ہی تھے اور دوائی پٹھے لیاں دی چوپا دی قسم چھے ہی نہیں ہیں دو دروازے مسجد کو کھلتے تھے کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے میں عالم دین کی مجودگی میں بات کروں دو دروازے ایسے ہیں جو مسجد نبی میں کھلتے تھے کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے ایک نبی کا دوسرا علی کا دو دروازے رسول خدا کے پاس کچھ بندے آگئے صرف ایک منٹ بڑھا رہوں رسول کے پاس کچھ بندے آگئے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کے دروازے بند کیوں ہیں اکیلہ علی کا کھل ہے بار بار اسرار کرنے کے سرکات سب کے دروازے بند کیوں ہیں اکیلہ علی کا کھل ہے سب کے دروازے بند کیوں ہیں اکیلہ علی کا کھل ہے رسول خدا نے کہا مجھ سے نہ پوچھو جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے اور میں کہا سرکار دروازہ رہنے دیں رہنے دیں دروازہ بندوں کے مجھے نام آتے ہیں میں وضو میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں اگلا سفر اگلی ممبر تک شاہ بخاری میں وضو سے جانا چاہنا بندے کہتے سرکار دروازہ رہنے دیں رہنے دیں دروازہ یہ روشندان تو ہمیں رکھنے دیں روشندان تاکہ مسجر نوی سے ہوا گزرے ہمارے سہن میں بھی آئے ہمارے گھر میں بھی آئے کہتے سرکار دروازہ رہنے دیں روشندان رکھنے دیں بندہ گونگا بیٹھا تب اشک نہ بولے کہتے سرکار دروازہ رہنے دیں روشندان رکھنے دیں بار بار اصدار کرنے کے دروازہ رہنے دیں روشندان ریفنیت رسولِ خدا نے رحمت کی عباد اتارا سرخیت جلال آیا کائنات کی رحمت میں رسولِ خدا نے کہا اچھا مجھ سے سننا چاہتو تو سنو مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد نے نصبے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھار جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اور لتھے ہوئے چہرے میں نے علی حجرے سے نہیں غدیر کے مدان سے لیا ہے جس کوئی مسئلہ ایتھے کھلو جانے ہے بعد میں بات نہ کرنا یہیں کھڑے ہو جانا یہیں تسلی کر کے بٹھاؤں گا چودہ پیدا نہیں ہوتے سہرے لاؤ سہرے لاؤ مجھے ممبر کے گلاف کی قسم ہے اے علمِ عباس کی شبی کی قسم ہے نازل بھی نہیں ہوتے واہ واہ آیا ایلی واہ آیا یہ نازل بھی نہیں ہوتے مجھے پوچھو سید یہ ہوتے کیا جب یہ چاہتے ہیں مخلوق ہمیں دیکھے یہ ازن بخشتے ہیں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں میں جمہ داری سے بات کر رہا ہوں لوٹ سب ہی کر بے چہرہ نہ اتارنا میں ممبر سر کے بندے تسردی آ جانا ہے نازل ان کے جانور ہوتے ہیں یہ جملہ میں نے جو شیخ عطابت میں نہیں کہا پانچ کیمروں کی مجودگی میں نازل ان کے جانور ہوتے ہیں امام حسین باشا کا بیٹا اس کا نام ہے علی اکبر علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے اقاب اقاب گھوڑے کباب کا نام ہے سہید القفا سہید القفا گھوڑے کباب کا نام ہے محمود محمود گھوڑے کباب کا نام ہے خلد خلد گھوڑے کباب کا نام ہے تو ابھی بھی خموش بیٹھا ہے ان کے شجرے معلوم نہیں ہمیں ان کے گھوڑوں کے شجرے بھی معلوم امام حسین باشا کا بیٹا اس کا نام ہے علی اکبر علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے اکاب اکاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا زید القفا گھوڑے کے باپ کا نام ہے محمود محمود گھوڑے کے باپ کا نام ہے خلد خلد گھوڑے کے باپ کا نام ہے ری سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمائے یہ ری گھوڑا ناکر سلم سے گزرا ناکر سی ریل میں رہا اس ری گھوڑے کو اللہ نے کن سے نازل کیا اس ری گھوڑے کو اللہ نے کن سے نازل کیا شرونیاتی جن کے گھوڑے کن سے نازل ہوتے ہوں وہ سردار خود پیدا ہو گئے جن کے گھوڑے کن سے نازل ہوتے ہوں میں پرشان نہیں جائے کرنایا پیڈا ہو کہ بہے بندہ جڑا قسم خواہ گیا ہے میں بولنا نہیں وہ اپنی چپتے مان کر میں بھی بھی دی خراتتے مان کرنا گھوڑے پھر بھی سانس لیتے ہیں مانچ میں اتھے بولتا تھا میں اگلا جملہ اے ناد میں سیدہ گھوڑا سب نہیں بان سکتا یہاں کھڑا ہے جملہ گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے چلتا پھرتا ہے دھاس کھاتا ہے پانی پیتا ہے امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا سجدہ خبے بندے بھی کھڑے ہیں اپنے امیر کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا جسے مسلمان تلوار کہتے تھے سلمان ذلفکار کہتا تھا یہ تلوار ذلفکار بھی نازل ہوئی تھی جن کی تلوار نازل ہوتی ہوں وہ پیدا نہیں ہوتے اور دھواڑی چوپتی قسم یہ تلوار ذلفکار جو نازل ہوئی تھی یہ نازل ہی بھی ہوئی تھی خیب کا علم بھی جانتی تھی علی کے ہاتھ کی تلوار خیب کا علم جانتی تھی میں پنتالیس کلومیٹر پہ بیٹھا ہوں بندے نے کوئی پرشانی ہوئے منفون کرے اور میں گھر کتاب لے کے آجا ساں کتنی جنگوں میں میرے مرشددی نے لڑتے ہوئے تلوار ذلفکار کو ہوا میں چھوڑ دیا ہوا میں ذلفکار لہراتی جاتی دو گردنیں چھوڑ دی تیسری کار دیتی چوتھی پاتھویں چھوڑ دی شے بھی سات بھی کار دیتی آٹھویں نو بھی چھوڑ دی دس بھی یار بھی کار دیتی مالکشتر پاس آیا قدموں کا بوسا دیا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے تو چلتی ہے مولا کہتا یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی شجرے دیکھ کے چلتی علی کے ہاتھ کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی بات ختم حسین آئے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور نبی کی پشت پہ آ کر بیٹھ دے ایتھے گھر لے جس جاستے میں اتنی میند کر رہا ہے حسین آئے اے بھائی طہر سے لے کے وہ آخری بندے دروازے کھڑے تک میں ذمہ داری سے بات کروں حسین آئے اور نبی کی پشت پہ آ کر بیٹھ کے کتنا لطفہ رہا ہے بات تو بڑی دفعہ سنیتوں نے حسین آئے آکھ دمہ چھوڑا حسین وجود سمیت آئے حسین نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑی ہو نبی کی نماز اب بولو نبی کی نماز ہو گئی جسے بولنا نہیں آتا مصمت امار سے زبان ہداری مانگے نبی کی نماز ہو گئی حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو گئی کیمرے سے پچھلے بندے حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو گئی حسین کے آنے سے نبی کی بھی ہو گئی صحابہ کی بھی ہو گئی میں فضائل پہ شاید ممبر چھوڑ دوں حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو گئی حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے نبی کی نماز ہو گئی آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا جنجنا نہ گزرے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے مات بھی نہ گزرے یہ یا حسین یا حسین کہتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کیمرہ مین کیمرہ سامتے بندہ لاب جڑا خان ڈالیتا ہے جب بندے کہتے ہیں یا حسین یا حسین کہتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ہماری نمازیں ٹھوٹ جاتی ہیں حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹھوٹ رہی ہے کہیں یہ بات جلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے تیری نماز اور آج تجھے علیلہ لیکن اندر ہے تیری نماز ہ associate عворے تیری نماز ہر کتنا یاours ہر 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 موسیقی